اوز باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی سرات مستقیم تنزیل الازیز الرحیم لتنزرکم امماؤنزر آباؤن فاہم غافلون لکد حق القول والاکسر فاہم لا یومنون انہا جلنا فی آناکہم اغلالا فہیئے للچکانے فاہم مکمہون و جلنا من بین ایتیہم ستن ومن خلفہم ستن فاکسیناہم فاہم لا یومنون و سواؤن لہم آنزر تاہم املم تنزیر ہم لا یومنون انما تنزیر من اتمان ذکرہ وکسر رحمانہ بالغیب فبسر ہو بمکفرت واجر کریم انہا نحنو نوحی الموتا ونکتبو ما کدمو واسارہم وکلنا سین آسائناہو فی امام مبین وزرب لہم مثلا اصحاب الكریان اج جاہ المرسلون اج ارسلنا الیہ مرسلین فاکذبوهما فاززنا بسالس فقالو انہا الیکم مرسلون قالو ما انتم اللہ بسرم مثلنا وما انزل الرحمن من سین ان انتم اللہ تکذبون قالو ربنا یالمو انہا الیکم لمرسلون وما لینا اللہ البلاغ المبین قالو انہا تطیرنا بکم لئلنم تنتہو لنرجمناکم ولمسناکم منا عذاب علیم قالو طائرکم ماکم انزکرتم بل انتم قوم مسرفون و جاہ من اکسل مدینہ تی رجول یسا قالا یا قوم اتبعو المرسلین اتبعو ملا یسالکم اجرا وهم محتدون وما لیالا عبدالنزیف ترنی ویلیہ ترجون آتکزو من دونہی آلہتا ایور ادن الرحمن بزر اللہ تغنی انی صفاتم سہیوں ولا ینکزون انی ادل نفی زلال مبین انی آمن تو بربکم فاسمہون کیلد کل الجنن کالا یا لیتا قومی آلمون بما گفرلی ربی وجلی من المکرمین وما انزلنا لا قومہی من بعدہی من جنن من السمائے وما کنا منزلین انکانت اللہ سیحتا واحدتا فیضا ہم خامدون یا حسرتا على العباد ما یاتیہم من رسول اللہ کانو بهی استازیون الم یروکم احلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجیون وین کل لما جمع لدینا محزرون وعیات لہم الارز المیتتو احیائنا ہاں وخرجنا منہا حبا فمنہو یاکلون وجلنا فيها جنات من نکیل وعناب وفزرنا فيها من الایون لیاکلوا من سمره وماملته ایدیہم افلا يذکرون سبحان اللذی کھلک الاجواز اکل لها مما تنبت الارز ومن انفسهم ومما لا یعلمون وعیات لہم اللہل نسلخوا منہن نحارا فیزا ہم مزلمون والسمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز الالیم والکمرہ قدرناہ منازلا حتی آذاکا الارزون الكدیم لسمس ينبگی لها ان تدرک الكمرہ واللیل سابق النحار وکل فی فلکا يسبحون وعیات لہم انہا حملنا زریتاں فی الفلک المسہون وخلقنا لہم من مثل ہی ما یرکبون وینسا نغرقهم فلا سریق لہم ولہم ینکزون اللہ رحمتا مننا ومتنا عن الہین وَإِذَا كِلَا لَحُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَا اَيْدِكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَأَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا آتَاتِهِمْ مِنْ آیَاتِمْ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ وَمَا آتَاتِهِمْ مِنْ آیاتِ رَبِّهِمْ وَإِذَا كِلَا لَحُمْ أَنْفِكُمْ مِنْ مَا رِزَكَكُمْ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا وَنُتْعِمُوا مَنْ لَوْ يَشْعَا اللَّهُ أَتَمَهُ يَشْعَا اللَّهُ أَتَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي زَلَالٍ مُبِين وَيَقُلُونَ مَتَحَازَ الْوَادُوا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنْزُرُونَ إِلَّا سَيْحَةٌ وَاہِدَةً تَاخُزُهُمْ وَهُمْ يَخِسِّمُونَ فَلَا يَسْتَتِيُونَ تَوْسِيَةٌ وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ وَنُوْفِقَ فِي السُّورِ فَيْزَاهُمْ مِنَ الْأَجْدَا سِيْلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوْ يَا وَيْلَنَا مَنْ بَاسَنَا مِنْ مَرْكَدِنَا حَازَامَ عَوَادَ الرَّحْمَانُ وَسَدَقَ الْمُرْسَلُونَ اِنْ کَانَتْ إِلَّا سَيْحَةٌ وَاحِدَةً فَيْزَاهُمْ جَمِعُ لَتَّيْنَا مَحْزَرُونَ فَالْيَوْمَ لَا تُزْلَمُوا نَبْسٌ سَيْءٌ وَلَا تُجْزَوْنَا إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اِنَّا صَحَابُ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي سُغُلٍ فَاكِهُونَ هُمْ وَأَجْوَاجُهُمْ فِي زَلَالٍ أَلَّا الْأَرَائِكِ مُتَّكِهُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ سَلَامٌ قَوْلٌ مِنْ رَبِّ الرَّحِيمِ وَامْتَازُ الْيَوْمَا اَيُّحَا الْمُجْرِمُونَ عَلَمْ أَهَدَ لَيْكُمْ يَا بَنِي آَذَمَا أَنْلَا تَابُدُ السَّيْطَان اِنَّهُ لَكُمْ أَدُوْهُمْ مُبِينَ وَعَنِي بُدُونِي حَازَا سِرَاطٍ مُسْتَكِيمٍ وَلَكَدْ أَزَلَّا مِنْكُمْ جَبِلًّا كَسِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ حَازِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَدُونَ اسْ لَوْحَ الْيَوْمَا بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ اَلْيَوْمَا نَكْتِمُوا عَلَىٰ اَفْوَاهِمْ وَتُكَلِّمُونَا عَيْدِيهِمْ وَتَسْحَدُوا اَرْجُلْهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَوْنَسَاءُ لَتَمَسْنَا عَلَىٰ آيُنِهِمْ فَسْتَبَاكُ السِّرَاطَ فَنَّا يُبْسِرُونَ وَلَوْنَسَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ أَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَسْتَتَعُوا مُزْيٌ وَلَا يَرْجِوُونَ وَمَنَّمْ مِنْهُونَ نَكِّسُوا فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَاكِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَا حُسِّرًا وَمَا يَنْبَغِيلًا اِن خُوَا إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرَانٌ مُبِينٌ لَيُنْزِرَا مَنَكَانَا حَيًّا وَيَحِقَّ الْكَوْلُ وَأَلَىٰ الْكَافِرِينَ اَوَلَمْ يَرَوَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ اَيْدِينَانْ آمَنْ فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَزَلَلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوا وَهُمْ وَمِنْهَا يَاكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِ وَمَسَارِبْ أَفَلَا يَسْكُرُونَ وَاتَّخَزُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَأَلَّهُمْ يُنْسَرُونَ لَا يَسْتَتِئُونَا نَسْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مَحْزِرُونَ فَلَا يَزُنْكَ قَالُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُوا مَا يُسِرُونَ وَمَا يُولِنُونَ اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَيْزَا خُوَا خَسِيمٌ مُبِينٌ وَزْرَبْ لَنَا مَسَلًا وَنَا سِيَا خَلْقًا قَالَا مَيُّ الْإِزَامَ وَهِيَا رَمِينٌ قُلْ يُحِيَا الَّذِي يَنْسَاهَا وَلَا مَرَّا وَهُوَا بِكُلِ خَلْقٍ أَلِيمٌ الَّذِي زَعْلَ لَكُمْ مِنَ السَّجْرِ الْأَكْزَرِ نَارًا فَيْزَا أَنْتُمْ مِنْ هُوْتُو كِدُونَ اَوَلَيْسَ الَّذِي كَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْزِ بِقَادِرٍ أَلَا يَخْلُكَ مِثْلَهُمْ بَلَا وَهُوَا الْخَلَّاقُ الْأَلِيمٌ اِنَّمَا عَمْرُهُ اِذَا أَرَادَ سَيَّنْ أَنْ يَكُلَ لَهُوْكُنْ فَيَكُونَ فَصُبْحَانَ الَّذِي بِيَدْهِ مَلَكُوتُو كُلِّ سَيُنْ وَإِلَيْهِ تُرْجَوُونَ صدق اللہُ الْأَلِيُ الْعَزِيمُ اللَّهُمَّا سُوَلْيَ الْمَحَمَّدُ وَالِ مَحَمَّدُ وَجِّلْ فَرَجُونَ فَرَجْنَا بِهِ بر محمد وعالی محمد صلوات اللہُمَّا سَلِعَلَى محمد وعالی محمد وَأَجْلْ فَرَجُونَ فَرَجْنَا بِهِم کھا گئی شام کی زندہ میں اندھیری بابا کھا گئی شام کی زندہ میں اندھیری بابا کس کو کہتے ہیں یدیمی سنا تھا میں نے آپ کے بعد یہ احساس ہوا ہے بابا کھا گئی شام کی زندہ میں اندھیری بابا آپ کے بعد یہ دیمی کی سزا پاہی ہے اتنی تنہا ہوں کی سایا ہے نہ پہچھا ہی ہے رات رو رو کی گزرتی ہے دو دن ماتم میں کھا گئی شام کی زندہ میں اندھیری بابا زندگی میری دکھوں سے ہے عبارت بابا کیسے قسمت نہیں دکھائی ہے مسیبت بابا میں جو روتی ہوں تو لگتے ہیں تماشے بابا آپ کی یاد میں رونا بھی سزا ہے بابا کھا گئی شام کی زندہ میں اندھیری بابا اشک آنکھوں سے نکلتے ہیں لہو کانوں سے اب درندوں سے نہیں خوف ہے امسانوں سے ایک مجبور یتیمہ پر صدم اٹھاتے ہیں میری تقدیر میں دروں کی جفا ہے بابا کھا گئی شام کی زندہ میں اندھیری بابا آپ کی آپ کی ترہ سے روٹھے ہیں اجالی بابا ارے کون زندہ نے سے اب مجھے کو نکالی بابا تم نے مانگا تھا نواؤں میں خدا سے جس کو ہو اب وہی بیٹی ہے زندہ نے جفا ہے بابا کھا گئی شام کی زندہ سے اندھیری بابا بی بی سکینہ کی امید تھی اتنے ارما تھے کہ زندہ سے میں گھر جاؤں گی ایسا لگتا ہے یہی رو رو کہ مر جاؤں گی اس دمگار سکینہ کو کفن کیا دے گی کیا کفن آپ کی لاش کو ملا ہے بابا کھا گئی شام کی زندہ میں اندھیری بابا بابا کہتے ہے یہ زندہ کی اندھیری مجھ سے موت ہی آئے گی اب مجھ کو دلا سے دینے میری حرصہ صحیح رہتی ہے ستم کی زد پر ایسے جینے سے تو مرنا ہی بھلا ہے بابا کھا گئی شام کی زندہ میں اندھیری بابا کس کو کہتے ہی یتیمی یہ سنا تھا میں نے آپ کے بعد یہ احساس ہوا ہے بابا بابا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام والسلام على رسول اللہ النبی المین سیدنا المعید بشیرنا المشدد ندیرنا المجدد محمودنا الإحمد محمد ابل قاسم محمد اللہم سل على محمد وآل محمد وآل محمد وآل احل بیته التیبین الطاہرین الذین ذهب اللہ وانقموا الرجس احل البیت ویتاحرهم تتهیران اللہم سل على محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد سیما بقید اللہ فلا روغین لعنت الله وآل اعدائه مجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وآل مزد بباري على ساہب دعوة النبوية وصولة الحيدرية وعصمة الفاتمية وحلم الحسنية وشجاة الحسنية وعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية وعلوم الكازمية وَلَحُجَجِ الرَّضَوِيَّا وَالجُودِ التَّقَوِيَّا وَالنَّقَابَةِ النَّاقَوِيَّا وَالحَيْبَةِ الْأَسْكَرِيَّا وَالَقَائِمِ بِلَا حَاقَ اللہُمَّا صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرْجُونَ سب ساتھ ملکے امام زمانہ کی سلامت کی دعا پرین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل وليك الحجة بن الحسان صلواتك عليه وعلا آبائه فی حاضر تھی الساعة وفی كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حَتَّى تُسْكِنَهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرْجُونَ امام آباد فقط قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِ الْحَمِيدِ وَقَوْلَهُ الْحَاقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقہ الموت حاضرین مجلس سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزو قرآن مجید کا تین نمبر کا سورہ جس کا نام سورہ آل عمران ہے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 ایک سو پچیاسی نمبر کی آیت کو میں نے سرنام کلام کے طور پر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اتشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ کل نفس ذائقت الموت ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکنا ہے عزیزو موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے مفر جس سے واغنا ناممکن ہے جو بھی اس دنیا میں آیا اسے یقیناً اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکنا ہے جو بھی اس دنیا میں آیا اسے یقیناً اس دنیا کو چھوڑ کے ضرور جانا ہے عزیزو موت یعنی مرنے والا ختم نہیں ہو جاتا ہے کیونکہ جو نیاز ہم چکتے ہیں وہ تبرک جو ہے وہ چکنے والا کبھی ختم نہیں ہوتا یعنی کی موت کا ذائقہ چکنے والا مرہوم کبھی ختم نہیں ہوتا ہے موت کے معنی مرنے کے بعد ایک نئی زندگی ہے ایک ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے جو مرنے والے کو دی جاتی ہے جس موت کے بعد کبھی فنا نہیں ہے جس موت کے بعد ایک آخرت کی ہمیشہ کی زندگی ہے اور یہ وہ زندگی ہے جس میں مرہوم کا رابطہ کبھی بھی زندگی سے خبر ختم نہیں ہوتا ہے مسلسل یہ رابطہ زندگی سے قائم رہتا ہے اور یہ مرنے والا زندگی کی خبروں سے واقف رہتے ہیں اللہ کے رسول اپنے اصحاب کو جب خدبہ ارشاد فرما رہے تھے مسجد نبوی میں تو شیخ عباس کمی منازل اللہ اخرہ میں اس پورے خدبے کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اپنے اصحاب سے یہ بیان فرماتے ہیں کہ اپنے مرہومین کو کبھی بھی فراموش نہ کرو یقیناً یہ مرہوم تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں مسلسل چاہتے ہیں کہ ان کے لئے کوئی کار خیر کیا جائے کوئی نیک عمل کو انجام دیا جائے اور اللہ کے رسول کہتے ہیں اپنی دعاوں میں اپنے عامال میں کبھی بھی اپنے مرہومین کو فراموش نہ کرنا عزیزو ہم اپنے مرہومین کو اپنی دعاوں میں اپنے عامال میں اپنی عبادتوں میں اگر شامل کر لے تو خدا اس عمل کے سواب کو ڈبل کر دیتا ہے ایک سواب عمل کرنے والے کو ملتا ہے ایک عمل جو ہے ایک سواب جو ہے وہ مرہوم کو دیا جاتا ہے اسی لئے جب بھی کوئی مستحب کام کرے تو نیت کرے کہ پروردگارہ اس کا سواب جو ہے مرہوم کی روح کے لئے اپنے مرہوم والدین کو یاد رکھے اپنے مرہوم عزیزو کو یاد رکھے اپنے مرہوم رشتہ داروں لحاظ سے بھی یہ بہترین عمل بن جاتا ہے اگر ہم اس عمل میں اپنے مرہومین کو شامل کر لے کس طرح سے اس کا عجر جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے کتاب حدیعت الشیعہ میں اللہ کے رسول کی ایک حدیث کو بیان کیا گیا ہے صفحہ نمبر 250 250 نمبر کے صفحے پہ اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول نے جبرائیل سے سوال پوچھا تھا صدقے کے متعلق کہ یا رسول اللہ کے رسول نے پوچھا تھا جبرائیل مجھے صدقے کے بارے میں بتا دو جبرائیل نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صدقہ جو ہے وہ پانچ قسم کا ہے عزیزوں ایک صدقہ وہ ہے جو ہم نکالتے ہیں لیکن صدقے کا عجر جو ہے وہ نیت کے اوپر کبھی زیادہ ہو جاتا ہے کبھی دس گناہ کبھی ستر گناہ کبھی سات سو گناہ کبھی ایک صدقے کا سواب ستر ہزار گناہ کبھی ایک لاکھ گناہ اس کا عجر ہو جاتا ہے کس طرح سے سواب جو ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے نیت کیا ہونی چاہیے نیت پردار و مدار ہے اللہ کے رسول کو جبرائیل نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صدقہ جو ہے وہ پانچ قسم کا ہے سب سے پہلا صدقہ جس کا سواب دس گناہ ہے دوسرا صدقہ جس کا سواب ستر گناہ ہے تیسرا صدقہ جس کا سواب سات سو گناہ ہے چوتھا صدقہ جس کا سواب جو ہے وہ ستر ہزار گناہ ہے اور پانچ با صدقہ جس کا سواب ایک لاکھ گناہ ہے اللہ کے رسول نے جبرائیل سے اس کی وضاحت پوچھی کہ بھائی جبرائیل مجھے اس کی وضاحت کر دیجئے کس کا سواب دس گناہ کس کا ستر گناہ کس کا سات سو گناہ کس صدقے کا ستر ہزار گناہ اور کس صدقے کا سواب ایک لاکھ گناہ ہے تو جبرائیل نے جواب دیا تھا یا رسول اللہ وہ صدقہ جس کا ثواب دس گناہ ہے وہ ایسا صدقہ ہے کہ جو صدقہ تم ایسے شخص کو دو کہ جس صدقے کے لیے تم ایسے شخص کو دو جس کے ہاتھ پاؤں درست ہو یعنی کہ وہ انسان محتاج نہیں ہے جسم اس کا بالکل سلامت ہے اگر تم نے ایسے شخص کو صدقہ دیا تو اس صدقے کو خدا دس گناہ ثواب دیتا ہے اور پھر اللہ کے رسول سے جبرائیل نے جواب دیا یا رسول اللہ جس صدقے کا ثواب ستر گناہ ہے وہ صدقہ کسی محتاج کو دیا جائے کسی معذور کو دیا جائے کسی اپاہیج کو دیا جائے جس کے ہاتھ پہر سلامت نہیں ہے آنکھ سلامت نہیں ہے جو محتاج ہے اگر اس کو صدقہ دیا جائے تو اس کا ثواب وہ ستر گناہ ہو جاتا ہے یا رسول اللہ تیسرا صدقہ جس کا ثواب ساتسو گناہ ہے وہ اپنے والدین کو صدقہ دینا ہے یعنی کہ عزیزو حدیث تو ابھی کنٹینیو ہے لیکن اس کی وضاحت کر دوں کہ اگر صدقہ بھی نکالتے ہیں ماباپ محتاج ہے ان کے حق کو ادا نہیں کیا جاتا تو عزیزو ایسا صدقہ قابل قبول نہیں ہے پہلے ماباپ کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے جہاں پہ ماباپ کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں تو وہاں پہ خدا صدقے کا ثواب دیتا ہے سات سو گناہ صدقے کا ثواب آئیے عزیزو کبھی کسی اور موقع پر اس کی وضاحت کریں گے لیکن آج جو ہمارا موضوع ہے کہ مرہوم کو اگر یاد رکھے تو اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے اللہ کے رسول سے جبرائیل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ صدقہ جس کا ثواب ستر ہزار گناہ ہے جس میں نیت یہ کی جائے کہ وہ اپنے مردہ عزیزو کی عیسال سواب کی لئے صدقہ کیا جائے یعنی اپنے مرہومین کے لئے صدقہ نکالنا اگر نیت میں مرہومین کو شامل کرے خصوصا اپنے ماں باپ مرہومین کو شامل کرے تو اس صدقے کا ثواب جو ہے وہ ستر ہزار گناہ ہو جاتا ہے اور اللہ کے رسول سے جبرائیل نے جواب دیا یا رسول اللہ جس صدقے کا ثواب ایک لاکھ گناہ ہے وہ کسی طالب علم کو صدقہ دینا ہے جو علم حاصل کر رہا ہو عزیزو اگر ہم مردوں کی نیت میں شامل کرے خصوصا اپنے مرہومین اپنے رشتہ دار اپنے والدیں تو خدا اس کے ثواب کو بھی ستر ہزار گناہ کر دیتا ہے عجر کے لحاظ سے بھی وہ بڑا بہترین عمل ہو جاتا ہے اور عزیزو یہ مرہومین اپنے زندوں سے کتنے زیادہ وابستہ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ زندہ ہمارے لئے کوئی عمل کرے چاہے کوئی بھی عمل ہو مسلسل وہ محتاج رہتے ہیں ان کا دل چاہتا ہے ہماری اولادیں ہمیں یاد رکھیں ہمارے رشتہ دار ہمیں یاد رکھیں آئے اس کے لئے تاریخ کی روشنی میں اگر ایک واقعے کو دیکھا جائے تفسیر المیزان جو کہ اسلام کی ایک بہت بڑی خدمت انجام دی ہے اللہ ما محمد حسین تبا تبایی آلالہ مقامہو نے جنہوں نے تفسیر المیزان لکھی ہے اللہ ما محمد حسین تبا تبایی آلالہ مقامہو بیان کرتے ہیں کہ جب یہ تفسیر لکھ رہے تھے ان کا ایک بھائی تھا ان کا خط آیا اللہ ما محمد حسین تبا تبایی کے نام انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے خواب میں اپنے مرہوم بابا کو دیکھا ہے اور ہمارے مرہوم والد نے آ کے کہاں ہے کہ بیٹا محمد حسین تبا تبایی نے میرا حق ادا نہیں کیا ہے وہ تفسیر تو لکھ رہے ہیں لیکن انہوں نے میرا حق ادا نہیں کیا جب اللہ ما محمد حسین تبا تبایی اس خط کو پڑتے ہیں جب یہ علم حاصل کرتے جاتے تھے تفسیر کو لکھتے جاتے تھے انہوں نے جب بھائی کے اس خط کو پڑا تو یقیناً انہیں یاد آیا کہ میں جو تفسیر لکھ رہا ہوں اس کے ثواب کو ابھی میں نے مرہوم والد کی روح کو ہدیہ نہیں کیا ہے اور فوراً انہوں نے نیت کر لی جبکہ انہوں نے اپنے بھائی کو بتایا بھی نہیں تھا کہ وہ ابھی اس وقت تفسیر المیزان لکھ رہے تھے لیکن عزیزو آپ دیکھئے مرہوم کی روحیں مسلسل چاہتی ہے وابستہ رہتی ہے کہ ان کے لیے کوئی کار خیر کیا جائے ان کے لیے کوئی نیکی کا کام کیا جائے اللہ محمد حسین تبا تباہی نے فوراً نیت کر لی کے پروردگارہ یہ جو تفسیر لکھ رہا ہوں اس میں سے جو ثواب ملتا ہے میرے مرہوم والد کی روح کو میں حدیہ کرتا ہوں یعنی عزیزو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ محمد حسین تبا تباہی بھول گئے تھے ماں باپ کو اپنے مرہوم والد کو بھول گئے تھے لیکن شاید بعد میں بھی یہ کام وہ کرنا چاہتے ہو لیکن مرہوم ابھی تو شروع تھا تفسیر لکھنے کا کام لیکن مرہوم چاہتے ہیں انہیں یاد کیا جائے ان کے لیے کوئی کام کیا جائے آئیے عزیزو اسی لیے جب آگائے مراشی نجفی آلالہ مقام ہوں جب امام زمانہ سے ملاقات ہوئی تھی تو امام زمانہ نے آگائے مراشی نجفی سے کہا تھا کہ مراشی نجفی اپنے ماں باپ کو یاد کرتے رہنا ان کی قدمتوں کو انجام دیتے رہنا چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ مر چکے ہو یقیناً عزیزو زندہ ماں باپ کی بھی خدمت ہے مرہوم ماں باپ کی بھی خدمت ہے جس مرہومہ کی برسی کی مجلس ہے ان کی روح کو مسائب کا حدیعہ کرتے ہوئے عزیزو یہ مرہومہ والدہ کی روح کو اس مسائب کا حدیعہ کرتے ہوئے کہ عزیزو ایک ماں کی برسی کی مجلس ہے جب ایک ماں دنیا چھوڑ کے جانے لگے تو پہلی فکر اور وسیعت کس بات کی ہوتی ہے نہ مال کی فکر ہے نہ ورسے کی فکر ہے نہ جائدات کی نہ گھر کی نہ شوہر کی ماں کی پہلی نظر اپنے بچوں پر پڑتی ہے اور دلی دل میں سوچتی ہے میرے بچے یتیم ہو جائے گی اور پہلی وسیعت اپنے بچوں کے بارے میں ہوتی ہے شہزادی جناب فاطمہ زہرہ بھی جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگی جب بی بی دنیا چھوڑ کے جانے لگی تو وسیعت یہی تھی ابل حسن میرے بچوں سے خبردار رہنا میرے بچے میری کمی کو محسوس کرے گے عزیزوں ماں کے بعد بچے ماں کی کمی کو کہا کہا ہم حسوس کرتے ہیں کبھی ماں کا خالی بستر دیکھتے ہیں کبھی ماں کا خالی مسلح دیکھتے ہیں گھر کی ہر وہ چیز جو ماں سے جڑی ہوئی ہوتی ہے مسلسل بچوں کو یاد آتی رہتی ہے اور بی بی نے جو وسیعت کی ہے ابل حسن میرے بچوں کے لیے ماں بن کے رہنا عزیزوں بی بی کہتی ہے کہ جب سے پسلیا ٹوٹی ہے حسین کو سونے کے لیے میرا سینہ میسر نہیں ہوا ہے ابل حسن میرے بچوں کے لیے ماں بن کے رہنا میرے بچے میری کمی کو محسوس کرے گے میں کہوں گی شہزادی آج اگر ماں کا سینہ حسین سے چھوٹ گیا ہے تو علی جیسے مہربان والد موجود ہے بی بی سن ایک سٹ ہجری کربلا میں ایک بچی بھی باپ سے جدا ہو گئی باپ کا سینہ بچی سے چھوٹ گیا مگر ہائے بابا کی جدائی کے بعد قید خانم کی زمین پہ جلتے ہوئے خیموں کی راک پر سفر کے درمیان اس بچی کو نیند نہیں آتی ہے مسلسل کربلا کا رکھ کر کے کہتی ہے بابا سکینہ کو نیند نہیں آتی ہے بابا اپنی بیٹی کو لینے کے لیے آ جاؤ ازادہ رو روتے جائیے اور دعائے کرتے جائیے آسوں کے درمیان مانگی ہوئی دعاؤں کو خدا رد نہیں کرتا ہے مابود ان آسوں کے صدقے میں ہماری امام کے ظہور میں تعجیل فرما آج بھی قید خانے میں بچی انتظار کر رہی ہے انت طالبوں بے دم المقتولے بے کربلا عزیزو دو بچوں نے اپنے سونے کی جگہ کو تبدیل کر لیا ہے ایک بچے کا نام اسغر ہے اور دوسری بچی کا نام سکینہ ہے وہ بچہ جو ماں کی گود میں سوتا تھا اسے تو سونے کے لیے حسین کا سینہ مل گیا لیکن جب سے سکینہ کا بستر بدلہ ہے جسے باپ کے سینے پر سونے کی عادت ہے سکینہ کو نیند نہیں آتی ہے عزیزو جب بنو اسدوالے لاشوں کو دفنانے کے لیے کربلا آئے تھے میرا چوتھا امام بھی اجاز سے کربلا آیا بنو اسدوالوں نے کبرے تو بنائی لیکن لاشوں کو پہچانے کیسے نہ لاشوں پہ سر ہے نہ لباس ہے ایک قیدی آیا کہاں بنو اسدوالوں میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کس کس کا لاشہ ہے دیکھو یہ حسین کا لاشہ ہے یہ عباس کا لاشہ ہے یہ علی اکبر کا لاشہ ہے یہ قاسب کی لاش کے ٹکڑے ہیں کہ ایک لاشے کو پہچان کرائی میرے چوتھے امام نے لیکن جب مولا حسین کے لاشے کو دفن کیا تو بنو اسدوالے کہتے ہیں عزیزو جو کربلا جا کے آئے نہ انہیں پتا ہے مولا بار بار زیارت نصیب کریں جو تڑپ رہے مولا انہیں جلد سے جلد کربلا کی زیارت نصیب کریں مولا حسین کی قبر شش گوشہ ہے چھے گوشے والی ہے آپ پوچھیں اکبر کی قبر کہاں پہ ہے کہا حسین کے سرحان اکبر کی قبر ہے اسغر کی قبر کہاں ہے کہا حسین کی ذریعے مبارک میں اسغر اور اکبر آرام کر رہے ہیں بنو اسدوالوں نے پوچھا بنو اسدوالوں نے پوچھا کہا بتائیے آہ حسین کے لاشے کے سینے پر یہ گوش کا ٹکڑا کیسا بڑا ہوا ہے میرے چوتھے امام نے سلام کیا سلام علیہ کیا باب دلہ بابا بتائیے یہ سینے پر اضافی گوش کا ٹکڑا کیسا بڑا ہے سجاد تو جانتے تھے لیکن حسین کی قربت مجھے اور آپ کو بتانے کے لیے لاشے سے آواز آئی سجاد یہ اسغر کی لاش کا ٹکڑا ہے لاشے پامال ہوئے تو اسغر کی لاش اتنی نازک تھی چھوٹا سا گوش کا ٹکڑا باقی رہ گیا مابود تجھے واسطہ میرے مولا حسین کی اس چار سالہ بچی سکینہ کا جسے باب کے سینے پر سونے کی عادت تھی باب کا سینہ چھٹا تو سکینہ کو نیند نہیں آتی اسغر کو بابا کا سینہ مل گیا تو اسغر کو قرار آ گیا الہی بحق زہرہ وابیہا وبالہا وبنیہا وصر المستع دعائے فیہا بے عدد ماہا تبہی علموں کا پرودگار محمد اور عالی محمد کے صدقے میں کربلا کے تمام مظالم کا انتقام لینے خصوصاً ٹوٹی ہوئی جنت البقی کو مقبرے میں تبدیل کرنے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما فرما الہی آمین معبود تجھے باستہ اس بی بی کے مسائب کا جو اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہی ہے اس شہزادی کے مسائب کا جب شہزادی فاطمہ دنیا کو چھوڑ کے جا رہی ہے لیکن مسلسل بچوں کی فکر ہے اب الحسن میرے بچوں کے لیے ماں بن کے رہنا بی بی نے وسیعت کیا اب الحسن میری موت سے دل تنگ نہ کرنا ابھی آپ کو اسلام اور انسانیت کے لیے بہت کام کرنا ہے میری مصیبتوں سے اپنی زندگی کو تلق نہ کرنا مگر جب شہزادی کی شہادت کی خبر مولا نے مسجد میں سنی تو مولا نے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھا زمین پہ گر پڑے اور کہاں فاطمہ مصائب کے درمیان مجھے تنہا چھوڑ دیا دشمنوں کے درمیان مجھے تنہا چھوڑ دیا کتنا بڑا سہارہ تھی علی کے لیے شہزادی فاطمہ زہرہ کائنات کا مشکل کشاہ علی ہے لیکن علی کی مشکل کشاہ کا نام فاطمہ ہے مولا نے کمر پہ ہاتھ رکھا کہاں فاطمہ میری کمر ٹوٹ گئی عزیزو اپنے فکر کو کربلا لے کے چلیے مولا حسین نے بھی اکتر داگ برداشت کیے لیکن جب عباس کی شہادت کی خبر سنی تو حسین نے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھے کہاں عباس تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی جب مولا عباس کے سرحانے پہنچے امام حسین تو ایک مرسیہ پڑا ہے عباس جب تک زندہ تھے تو میرے بچے چین کی نیند سوتے تھے دشمن کی آنکھیں تمہارے خوف سے جاگتی رہتی تھی لیکن عباس اب میرے بچے سو نہیں پائے گے دشمن کی آنکھیں چین سے سوئے گی عزیزوں میرا دل کہتا ہے شاید یہی حالت مدینے میں حلی کی رہی ہو جب بی بی کی شہادت کی خبر سنی مولا نے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھا اور جب نہیں دل ہی دل میں کہتے ہو فاطمہ کمر ٹوٹ گئی میری جب تک زندہ تھی تو بچے چین کی نیند سوتے رہتے تھے فاطمہ اب میں بچوں کو سمالوں کیسے دلاسا دوں اب یہ بچے کتنے چھوٹے ہیں حزیزوں پانچ سال کی جناب زینب ہے چار سال کی جناب ام کلسوم ہے آنکھ میں آسوے دعا کو بول ہونے کا وقت حزیزوں دعائے کرتے جائیے خدا سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے بچے مولا سے یہی کہتے ہوگے بابا امہ کے بغیر گھر میں دل نہیں لگتا اور علی کیسے بچوں کو سمالتے ہوگے مابود تجھے واسطہ شہزادی کے اس چھوٹے چھوٹے بچوں کے تڑپنے کا جو ماں کی شہادت کے بعد ماں کو یاد کر کے روتے ہوگے اور علی اسے دلاسا دیتے ہوگے مابود ان آسووں کا نظر آنا جس مرہومہ کی اس سال سباب کی مجلی سے پروردگارہ ان کی روح کو ہدیہ کرتے مابود اس مرہومہ کے برزق کے سفر کو تو آسان کر دے مابود انہیں برزق میں بی بی زہرہ کا قرب نصیب فرما پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور علی محمد کا مرہومین کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سحق باغ بنا دے رب رحم حما کما رب یعنی صغیرہ مابود ہمارے والدین نے ہماری تربیت میں ہماری پرورش میں جو جو زہمت برداشت کی ہے دنیا میں برزق میں محشر میں اور جنت میں ان زہمتوں کے بدلے انہیں بلند ترین مقام نصیب فرما مابود تجھے واسطہ محمد اور علی محمد کا پروردگارہ جب امام کا ظہور ہو تو امام کی قدمت اور نصرت میں نصیب فرما خدا یا تجھے واسطہ محمد اور علی محمد کا مابود قبر کی پہلی رات بی بی زہرہ کی زیارت عالم برزق میں شہزادی سے بار بار ملاقات محشر کے میدان میں بی بی کی شفاعت اور جنت میں بی بی کا پڑوسی بننا ہم سب کو نصیب فرما پروردگارہ محمد اور آل محمد کے صدقے میں تمام مرہومین کی مقفرت فرما انہیں جبار معصومین میں جگہ انعیت فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیون علیم ایک سور فاتحہ کی التماس ہے مرہومہ رشیدہ بن ماسوملی سمرانی کو اللہمہ صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد وآجیل فرجہ